ہلو فرنڈز آج میں ویڈیو جو لے کے آیا ہوں وہ پوری اٹیلین ماربل پر ڈائمنڈ پولشنگ کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں ہے تو آپ اس کو پورا ضرور دیکھیں ساری انفرمیشن اس میں اور میرے کو بہت لوگ کہتے ہیں کہ اس میں اینڈ ریزلٹ دکھائے ہمیں ویڈیو میں کیا ریزلٹ آیا تو اس میں اینڈ ریزلٹ بھی آپ کو ملے گا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی فرسٹ کٹنگ ہماری ہو چکی ہے سارے جوائنٹس اوپن ہو گئے ہیں یہ جو جوائنٹس ہوتے ہیں ایسے جوائنٹس نکل گیا آتے ہیں فرسٹ کٹنگ کے بعد ہم نے بیسکلی اس کو پورا کلین کر لینا ہے فرسٹ کٹنگ کے بعد ہم نے اس پر پورا ڈرائے کر کے اس کو ایک دن پورا سکھایا ہے سارے جوائنٹس کلیئر کر رہے ہیں دین آفٹر ڈرائے کر کے جھاڑو مار کے یا برومنگ کر کے پورا کلیئر کر آوا ہے جہاں کہیں کمی پیشی ہو آپ اس کے جوائنٹس کو پورا کلیئر کر لیجئے جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری جوائنٹس کلیئر ہو رہے ہیں ابھی یہاں پہ جو ہم اپاکسی یوز کر رہے ہیں وہ ہے فیرلیٹ کی E105 یہ لیکویڈ اپاکسی ہے سیم ایز ایک می میں 1005 آتی ہے یہ دونوں سیم پروڈکٹ ہے سیم برینڈ کے ہیں تو اس میں کنفیوز نہ ہوئے ابھی ہم نے پارٹ اے لینا ہے کوانٹیٹی اتنی لے جو ایک بھار میں لگ جائے دین آفٹر آپ نے اس میں کلر مکسنگ کرنی ہے تھوڑلی کہ آپ کو جو ٹون چاہیے وہ مل جائے آپ اس کو ٹرانسپیرنٹ بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو جوئنٹس میں ٹرانسپیرنسی چاہیے اب اس میں ہم پارٹ بی ملائیں گے پارٹ بی ایک ہارڈنر ہوتا ہے اس کو آپ کچھ سیکنڈ ملائیں دین آفٹر اپنا انسٹولیشن چالو کریں جتنے بھی کریکس ہیں جوئنٹس ہم پر تھرلیٹ ڈالیں تھوڑا ایکسیس ڈالیں جتنے بھی کریکس ہیں آپ کے جتنے بڑے کریکس چھوٹے کریکس سب پہ آپ ڈالیں جتنا میکشن میں سیٹل ہو سکے گا ہو جائے گا یا سب کی جن کی بھی کالس آتی ہو یہ پوچھتے کہ کونسا برینڈ اچھا ہے برینڈ آلماس سارے اچھے ہیں اس کا آؤٹپوٹ کیا آتا ہے آپ کو وہ دیکھنا بیٹر رہتا ہے برینڈ ویلیو پہ نہ جا کے آپ اس کا آؤٹپوٹ پہ جائیں تو زیادہ بیٹر ہے اب آپ نے اس کو سپریڈ کرنا ہے سارے میں پتی کی ہیلپ سے یا ٹراؤول آتے ہیں ٹراؤول سے بھی کر سکتے ہیں یا سکویزی آتے ہیں آج کل جو اپاکسی فلورنگ میں یوز ہوتے ہیں ان سے بھی کر سکتے آپ اس سے کیا ہوتا ہے پتی سے کیا ایوریز اچھی آتی ہے آفٹر ڈرائنگ ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہاں پہ ہم گرینائٹ ماشین سے کرنا ہے کیونکہ ہم نے اوور لیپنگ کر رکھی ہے تو اس کو کٹنگ کے لئے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کٹنگ کے لئے زیادہ پریشر چاہیے تو اس لئے ڈائیمنڈ ماشین سے نہیں کٹ پائے گا تو اس لئے ہم نے ہیوی کٹنگ کے لئے گرینائٹ ماشین یوز کریے اب ہم اس میں ڈائیمنڈ ماشین یوز کریں گے سکریچز مٹانے کے لئے اور اس میں ہم نے شیمپو بھی ڈال رکھا ہے شیمپو کے بینفیٹس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا فلور پہ سلری کو دوبارہ چپک میں نہیں دیتا ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کٹنگ ہو چکی ہے فلور کی اور آپ کو جوائنٹس بلکل بھی نظر نہیں آ رہے ہیں سنگل ٹون میں ہے آپ اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو جوائنٹس نظر آئیں گے فل ہوئے ہوئے بات اگر سائیڈ سے آپ دیکھیں گے تو کچھ بھی نہیں دیکھے گا اب جیسے کی یہ کریک چیک کرتے ہم اب یہ پورا کریک ہیل ہو چکا ہے اور یہ سٹون کا ہی پارٹ بن چکا ہے اب یہ کبھی لائف لانگ رہے گا یہ کبھی خراب نہیں ہوگا اب ہم نے فردر آگے کے پیٹس چلانے ہیں نمبر 22 اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کو پہلے بھی بتا سکتی ہے آپ اوپر لنک ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں اس فلور میں ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ کر آیا اور ہر سٹیپ پہ ہم نے شیمپو یوز کیا آپ فلور میں دیکھ سکتے ہیں جھاگ ہو رہے ہوں گے تو ابھی پولیشنگ کے پیٹس چل رہے ہیں اور ہم نے دینسیفیکیشن دینسیفائر وغیرہ یوز کر رکھا ہے ایدھر ہم نے نینو ایفیکٹ کا دینسیفائر یوز کر رہا ہے جس کی بکٹ آپ لے سکتے ہیں آفٹر 3000 یہ آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں شائننگ آنی چال ہو گئی ہے فلور ہمارا ریڈی ہے اور آپ کو جوائنٹ سنگل دیکھ رہا ہوگا پورا فلور کسی میں بھی جوائنٹ یا کریک آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوگا آپ کبھی بھی دیکھیں تو جوائنٹ اوپر سے دیکھیں گے آپ کو ہمیشہ اپیر ہوں گے آپ ٹلٹ ہو کے دیکھیں گے آپ کو جوائنٹس نہیں دیکھیں گے یہ فائنل سٹیج پہ آپ کا سٹون دیکھتا ہے گرینز سارے باہر آگئے ہیں اور جوائنٹ لے سیئے کبھی کبھی فلور میں تھوڑی انیس بیس کمی رہ جاتی ہے تو اتنا تو آتی ہی ہے اس کو زیادہ نہ سوچیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کو اس ویو میں آپ کو کوئی بھی جوائنٹ نظر نہیں آئے گا اور آپ کو شائننگ پروپ پر دیکھے گی فلور میں اب ہم کرسٹلائزیشن کر رہے ہیں فلور کی بہت سب کے کوششن یہی ہوتے ہیں کہ ہمیں شائن چاہیے شائن چاہیے پر کوئی کرسٹلائزیشن کرتا ہی نہیں ہے تو اس میتھرڈ سے جو ہوتا ہے جو آپ نے ابریسیو چلائے ہیں اس کے جو برن ہوتے ہیں برن مارک ہوتے ہیں یا جو اس کا پریشر ہوتا ہے اس کے سٹینج ہوتے ہیں وہ کرسٹلائزر سے ہٹتا ہے چاہے کوئی سا بھی پتھر ہو اور ہر پتھر کے الگ الگ کرسٹلائزر آتے ہیں انڈین کی الگ ہیں انڈین کی الگ ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کلیر ایمیج آپ کو ویزیبل ہو رہی ہوگی آفٹر کرسٹلائزیشن اس کو کیسے لگایا جاتا ہے اس کا میتھرڈ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتا رکھا ہے اس کا لنک بھی میں اوپر دے دے تم آپ دیکھ لیجے گا مین جو کام ہوتا ہے کرسٹلائزر کا اپر سر فیس کو کرسٹلائز اور ٹیمپر کرنے کا ہوتا ہے سنگل ڈون پروائیڈر ہوتا ہے ایک طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شائن ہے میرر لک اسے بولتے ہیں آپ کو اڑتے ہوئے برڈ سپیس میں دیکھ جائیں گے یہ ہمارا فائنل ریزلٹ ہے اور یہ ویڈاوٹ کرسٹلائزیشن کیونکہ ہم نے اس پہ ایک کوٹنگ کر رکھی کرسٹلائزر کی اس پہ ہم ڈرائی بفنگ کر رہے ہیں یہ ویڈاوٹ کا ہے 3000 جو ہم نے پیڈ چلائے ہیں وہاں تک کا ہے اور یہ ہمارا آفٹر کرسٹلائزیشن ایفیکٹ ہے آپ کو دکھا ہوگا اس میں کہ آفٹر کرسٹلائزیشن ایمیج کلیر زیادہ نظر آ رہی ہے رہی ہے رہی ہے اور یہ پاؤڈر ہوتا ہے ہمارا اس کے میتھرڈ دو طریقے سے ہیں یا تو آپ بوٹل میں اس کو مکس کر لیجے دن سپری کر کے دن بافنگ کر کے چھوڑ دیجئے دن ڈرائی بافنگ کریے اور دوسرا میتھرڈ یہ ہے کہ آپ کھلا پاؤڈر ڈالیے اس میں پانی چھوڑیے اور اس کو پورے پر چلا کے دن وائپ ڈرائی بافنگ دوبارہ کریے یہ گریئنز والا پاؤڈر ہوتا ہے جیسے کی آپ لیکھ سکتے ہیں یہاں ہم نے جو پاؤڈر ڈیوز کر رہا ہے وہ ہے نوبلی پلس کا اب آپ بیچ میں دیکھ سکتے ایک پیچ انظر آرہا ہمیں یہ کرسٹلائزر کا لیکویڈ ہم نے ڈالا تھا اس لیے پیچ آگیا تو اس کو ہٹانے کے لئے دوسرا کیمیکل آتا ہے یہ یو ایس سی ون سٹیپ یہ بھی ایک کرسٹلائزر پلی لیکویڈ فرم میں ری ویلٹ آتا ہے پہلے سے ہی بنا ہو آتا ہے تو ہمیں اس میں کچھ ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کا بجٹ ہے تو آپ یہ یوز کر بہت اچھا پروڈکٹ ہے اس کو سمحال کے لگا جاتا ہو چکا ہے اور image clear ہو چکے فلور کی یہ کچھ باریکیاں ہیں جو installer یا جو applicator ہوتا وہ ہی دیکھ سکتا ہے owner کو اتنا نہیں پتا چلتا ہے اور ان یہ details کے ہی پیسے ہوتے ہیں اب آپ یہ فلور دیکھ سکتا ہیں یہ فلور image ہے پر یہ فلور پہ ہے یہ mirror look ہے پوری یہ آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ آپ کو image دیکھ رہے ہیں پٹ یہ فلور کے reflection سے آرہی ہیں اس time اگر آپ shining اس کی میٹر سے نہ پہیں گے تو minimum 100 above آئے گی clearance آپ دیکھ سکتے کتنی clear ہے after that ہم اس کی packing کر دیں گے پورے floor کی میں آپ ریکمینڈ کروں گا کہ آپ چپ کانے والی ٹیپ کی جائے کہ یہ والے rolls use کریں thank you so much آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو like اور subscribe کرنا نہ پھولے پھولے